الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مانکانا نبیوں وآدم بین المائی والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل مفتاح العربیہ کے باعث اسباق ہم پر چکے ہیں آج انشاءاللہ عز وجل سبق نمبر 23 پڑھیں گے اس سے پہلے جب مضاف اور مضافلے کا استعمال ہوا تھا جس سبق میں اس وقت میں نے وضاحت کر دیا تھا کہ مضاف کسے کہتے ہیں مضافلے کسے کہتے ہیں مختصرن آپ کو ان کی تعریف بیان کر دیا تھا مضاف کی تعریف کیا تھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی جاتی ہے تو جس کی نسبت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف اور جس کی طرف کی جاتی ہے اسے مضافلے کہتے ہیں جیسے غلام زیدین اس مثال میں غلام کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف یعنی کس کا غلام زید کا غلام تو لفظ غلام یہ مضاف ہے کیونکہ اس کی اضافت کی گئی ہے اس کو منصوب کیا گیا ہے زید کی طرف تو زید ہے مضافلے یعنی غلام مزافہ اور زیاد مزافل ہے اور اس سے پہلے والے سبق میں جس میں موصف صفت کا استعمال کیا رہا تھا اس وقت میں آپ کو بدلائے تھا موصف صفت کی تعریف آپ کو بدلائے تھا مختلف صرف اس سے تعریف سماس فرمائیں کہ موصف یعنی جس کی اچھائی برائی یا کوئی کیفیت بیان کی جائے اسے موصف کہتے ہیں جو اچھائی برائی اور کیفیت ہوتی ہے جن الفاظ کے ذریعے اچھائی برائی اور قیفیت بیان کی جاتی ہے انہیں صیفت کہتے ہیں یہ آسان تعریف ہے اس سبق میں ہم انشاءاللہ موصف صیفت دونوں کو پڑھیں گے یعنی اس سبق میں موصف اور صیفت دونوں کا استعمال کیا گیا ہے ایک اہم قائدہ نوہ کا اسے آپ ذہن نشی کر لیں یاد کر لیں اس قائدہ کو یاد کریں گے تو آپ کو اس سبق آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا اور آسان کے ساتھ آپ ترجمہ لگا سکتے ہیں وہ قائدہ یہ ہے کہ کبھی موصف کی کبھی مضاف کی صیفت مضاف علے کے بعد آتی ہے یاد رکھیں کبھی مضاف کی صیفت مضاف علے کے بعد آتی ہے فیجرک مطبع کبھی مضاف کی صیفت مضاف علے کے بعد آتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کتاب میں درس نمبر تیج اس میں سب سے پہلے جو دیا گیا ہے ولدو کا حاضہ یہاں پہ لفظِ ولد ولدو کا تو ولد یہ مضافہ کاف زمیر کی طرف کاف زمیر مضافیلے ہے کس کا لڑکا تیرہ لڑکا ولدو کا کا معنی ہے تیرہ لڑکا ولدو کا تیرہ لڑکا اس کے بعد جو حاضر آ رہا ہے یہ حاضر ولد کی صفت ہے کاف زمیر کی صفت نہیں ہے ولدو کا حاضر یعنی تیرہ یہ لڑکا ولدو کا حاضر تیرہ یہ لڑکا میں نے آپ کو قائدہ بتلایا تھا کہ کبھی مضاف کی صیفت مضافلے کے بعد آتی ہے تو یہاں پہ حاضہ جو کہ ولد کی صیفت ہے مضافلے یعنی کاف ضمیر کے بعد آ رہی ہے ولد کا حاضہ تیرا یہ لڑکا ولد کا تو یہاں پہ ولد مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف اور حاضہ یہ صیفت ہے ولد کی اس طرح استعمال ہوتے رہیں گے ولد کا حاضہ تیرا یہ لڑکا حدیث کا معنی ہے بات حدیث مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف اس کے بعد جو حاضہ آ رہا ہے یہ حدیث کی صفت ہے حدیث کا حاضہ تیری یہ بات سواب درست ہے صحیح ہے حدیث کا حاضہ سواب تیری یہ بات صحیح ہے درست ہے حاضہ کتاب کا حاضہ یعنی یہ کتاب کا تیری کتاب حاضہ کتاب کا یہ تیری کتاب ہے حاضہ ہوا کتاب کا حاضہ کا معنی یہ ہوا کا معنی وہ یہ وہ تیری کتاب یعنی یہی تیری کتاب ہے تاقید پیدا کرنے کے لیے حاضہ ہوا لاتے ہیں ہمیں کہنا ہو کہ یہی تیری کتاب ہے تو ہم کہیں گے حاضہ ہوا کتاب کا حاضہ ہوا کتاب کا یہی تیری کتاب ہے جہاں پہ بھی حاضہ ہوا آئے تو اس کا ترجمہ کرنا ہے یہی حاضہ ہوا کا ترجمہ کیا کرنا ہے یہی حاضہ ہوا کتاب کا یہی تیری کتاب ہے حاضا قمیس کا یہی تیرا کرتا ہے حاضا ہوا قمیس کا یہی تیرا کرتا ہے حاضا ہوا قمیس کا کا معنی کیا کریں گے یہی تیرا کرتا ہے اس کے بعد ہے سیف کا حدیدن سیف کا تیری تلوار حدیدن تیز ہے حدیدن کا معنی ہے تیز سیف کا حدیدن تیری تلوار تیز ہے ولدکل کبیرو صالحن یہاں پہ ولد مضاف ہے کافزمیر کی طرف اس کے بعد جو القبیر آ رہا ہے یہ ولد کی صفت ہے ولدکل کبیرو تیرا بڑا لرکا صالحن نیک ہے ولدکل کبیرو صالحن تیرا بڑا لرکا صالحن نیک ہے ولدکل کبیرو صالحن تیرا بڑا لرکا نیک ہے اس کے بعد ہے حاضا سانع الہندی المعروف حاضا یعنی یہ سانع الہندی یہاں پہ لفظ سانع سانع کا معنی ہوتا ہے کاری کا سانع یہ مضاف ہے ہند کی طرف اور اس کے بعد جو المعروف آ رہا ہے یہ سانع کی صفت ہے تو کیا معنی ہوگا یہ ہند کا مشہور کاریگر ہے حاضا یعنی یہ سانع یعنی کاریگر سانع الہندی ہند کا کاریگر تو سانع کی صفت معروف آ رہی ہے یعنی مشہور کاریگر حاضا سانع الہندی المعروف یہ ہندوستان کا مشہور کاریگر ہے ولد العالمی السغیر حاضر ولد العالمی یعنی عالم کا لرکا یہاں پہ لفظِ ولد عالم کی طرف مضاف ہے اس کے بعد جو اسغیرو آ رہا ہے یہ لفظِ ولد کی صفت ہے ولد العالمی اسغیرو یعنی عالم کا چھوٹا لڑکا حاضر موجود ہے حاضر ہے ولد العالمی اسغیرو حاضرن عالم کا چھوٹا لڑکا موجود ہے والد العالمی صالحی صالحن والد یعنی باپ والد العالمی صالحی نیک عالم کے باپ نیک عالم کا باپ یہاں پہ العالم کے بعد صالحی جو ہے یہ عالم کی صفت ہے یعنی نیک عالم اور والد جو ہے عالم صالح کی طرف مضاف ہے الوالد العالمی صالح والد العالمی صالح یعنی نیک عالم کا باپ صالحن نیک ہے والد العالم الصالح نیک عالم کا باپ نیک ہے حاذتین لذیذ جدہ حاذتین یہ انجید لذیذ جدہ بہت مزیدار ہے لذیذ یعنی مزیدار حاذتین لذیذ جدہ یہ انجید بہت مزیدار ہے الابو الكبیر لی حاذ الولدی غائب لام کا ترجمہ کبھی کا کرتے ہیں اسے یعنی رکھیں الابو الكبیر اس لڑکے کے بڑے اببہ غائب ہیں الابو الكبیر لی حاذ الولدی غائب ہیں اس لڑکے کے بڑے اببہ غائب ہیں اس لڑکے کے بڑے اببہ غائب ہیں خال کہتے ہیں مامو کو اس کے چھوٹے مامو حاضر موجود ہیں لا غائب غائب نہیں اور اس کے چھوٹے مامو حاضر ہیں موجود ہیں غائب نہیں اسئلتن سوالات یہاں پہ چند سوالات کر رہے ہیں عقربی میں ان کے جوابات بھی عقربی میں دینی ہے تو آئیے کوشش کہتے ہیں سب سے پہلے ہے کیفہ سیفو کا حاضر کیفہ یعنی کیسا سیفو کا تیری تلوار حاضر یعنی یہ تیری تلوار سیفو کا کے بعد جو حاضر آ رہا ہے یہ حاضر سیف کی صفت ہے اور زبز سیف ایک آپ زمین کی طرف مضاف ہے جواب میں ہم کہیں گے سیفی حاضر حدیدن یعنی سیفو کے بعد یا لگائیں گے جہاں پہ کاف لگا ہے نا وہاں پہ یا لگائیں گے سیفی حاضر حدیدن میری یہ تلوار تیز ہے سیفی حاضر حدیدن سیفو کا حاضر کیفہ سیفو کا حاضر اس کے جواب میں کہیں گے سیفی حاضر حدیدن اس کے بعد ہے کیا یہ تیری تلوارت کرتا ہے کیا یہی ترائے کرتا ہے کیا یہی تیرا کرتہ ہے جب میں کہیں کہ نعم ہاظا ہوا قمیسی جی ہاں یہی میرا کرتہ ہے کعیفا ولدکل کبیر کیفہ یعنی کیسا ولدکل کبیر تیرا بڑا لرکا ٹھیک ہے الكبیر جو ہے ولدکل کبیر تیرا بڑا لرکا ولدکل کبیر تیرا بڑا لرکا کیسا ہے چب میں کہیں کہ ولدی القبیر صالح کاف ذمی کی جزئی کا یہاں لگائیں گے ولدی القبیر صالح میرا بڑا درکا نیک ہے عالم کا چھوٹا لڈکا کہاں ہے علم کا چھوٹا لڈکا کہاں ہے جب میں کہیں گے وَلَدُ الْعَالِمِ اَسْكِيرُ فِي حَدْرَابَاد مدینہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ایک ترکیب اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں وَلَدُ الْعَالِمِ اَسْكِيرُ مُوَجُودٌ یا فِی حازرون وَلَدُ الْعَالِمِ اَسْكِيرُ حَاجِردون ٹھیک ہے یہ بھی درست ہے اب آئیے نیچے دے رہے ہیں عربی بناو یہاں پہ اردو میں جملے دیا گئے ہیں ان کی عقارہ بھی بنانی ہے تو آئیے کوشش کہتے ہیں سب سے پہلے ہے آپ کی یہ لڑکی آپ کی لڑکی اس کے لئے کیا کہیں گے بنتوکہ بنتوکہ کا معنی کیا ہے آپ کی لڑکی تو آپ کی یہ لڑکی یہ جو ہے نا لبز یہ اس کو بعد میں لائیں گے یعنی مصاف کے بعد میں لبز اے کا اے کی جاربی آتی ہے اسے لائیں گے آپ کی یہ لڑکی بنتوکہ حاضی ہی آپ کی یہ لڑکی بنتوکہ حاضی ہی آپ کی یہ لڑکی خوبصورت ہے بنتوکہ حاضی ہی جمیلن یہاں پہ بنتو کو مصاف کریں گے کاف زمیل کی طرف اس کے بعد بنت کی صفت لائیں گے یعنی یہ حاضہ پھر اس کے بعد خبر لائیں گے جمیلتن آپ کی یہ لڑکی خوبصورت ہے بنتوکہ حاضی ہی بنتوکہ حاضی ہی جمیلتن آپ کی لڑکی خوبصورت ہے بنت کا حاضی ہی جمیلتن یہ میرا چچا ہے حاضغمی چچا کے لئے غمم استعمال ہوتا ہے تو یہ میرا چچا اس کے لئے آخر میں یا زمین لگا دیں گے تو میرا منع ہو جائے گا یہ میرا چچا ہے حاضغمی یہ تیری تلوار ہے حاضع سیفکا یہ تیری تلوار ہے حاضع سیفکا یہی میری تلوار ہے یہی کے لئے حاضع ہوا یہی میری تلوار ہے یہ تلوار میری ہے دیکھیں میری کے بعد براکٹ میں لی دیا ہے یعنی میری کے لیے میری کا جو عربی میں ترجمہ ہوگا وہ ہوگا لی یہ میری تلوار ہے یہ تلوار میری ہے غالیم کا بڑا لڑکا نیک ہے تو سب سے پہلے غالیم کا لڑکا اس کی عربی بنائیں گے ولدالغالیمی اب لڑکے کی صفت لائیں گے کیسا لڑکا بڑا لڑکا ولدالغالیمی القبیرو اب لائیں گے خبر نیک ہے نیک ہے کے لیے صالح ان لائیں گے غالیم کا بڑا لڑکا نیک ہے ولدالغالیمی القبیرو صالحن میرے مامو کا چھوٹا لڑکا غبی ہے میرے مامو کا چھوٹا لڑکا میرے مامو کا چھوٹا لڑکا اس کے لیے بھی بنائیں گے ولدو خالی میرے مامو کا لڑکا اس کے لیے بھی ہوگی ولدو خالی خال کے آخر میں یار لگائیں گے یار متقلیم ولدو خالی میرے مامو کا لڑکا ترجمہ ہو گیا کیسے لڑکا چھوٹا لڑکا اب ولد کی صفت اسغیر لائیں گے ولدو خالی اسغیرو کیسا ہے غبی ہے غبی جن ٹھیک ہے ولدو خالی اسغیرو غبی جن میرے مامو کا چھوٹا لڑکا غبی ہے ولدو خالی اسغیرو غبی جن تیرے چچا کا نیا گھر خوبصورت ہے تیرے چچا کا گھر اس کے لئے اس کی عربی بنائیں گے بیتو عمی کا بیتو منہ گھر عمی کا تیرے چچا کا بیتو عمی کا تیرے چچا کا گھر اب کیسا گھر نیا گھر اجدیدو بیتو عمی کا اجدیدو کیسا ہے خوبصورت ہے جمیلن تیرے چچا کا نیا گھر خوبصورت ہے بیتو عمی کا اجدید جمیلن بیتو عمی کا اجدید جمیلن یہ انجیر ہے حازہ تینن انجیر کا معنی ہوتا ہے انجیر کے لیے تین استعمال ہوتا ہے یہ انجیر ہے حازہ تینن یہ بات درست ہے یہ بات کے لیے حازہ الحدیث ٹھیک ہے حدیث جو اسطلح میں ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیل و تقرید کو یہاں وہ مراد نہیں ہے عربی میں لفظ حدیث کا معنی بات ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات اسی وجہ سے بات کے بعد براکٹ میں حدیث دیا ہے یہ بات درست ہے حازہ الحدیث سوابن سوابن کا معنی ہے درست ہے یہ بات درست ہے حازہ الحدیث سوابن یہی حق ہے یہی کے لیے حازہ ہوا لائیں کہ حق کے لیے حق یہی حق ہے حازہ ہوا حق یہ تیرا قلم ہے یہ تیرا قلم ہے یہ تیری کتاب ہے حازہ ہوا کتاب کا یہ تیری کتاب ہے حازا کتابو کا یہ کتاب تیری ہے ترتیب لڑ گیا اب تیری کے لیے لکا کہیں گے یہ کتاب تیری ہے حازا کتابو لکا نیک عورت کی لڑکی نیک ہے کس کی لڑکی نیک عورت کی تو کہیں گے بنت المرأت صالحتی نیک عورت کی لڑکی بنت المرأت صالحتی نیک عورت کی لڑکی کیسے لڑکی لڑکی کی صفت بین نہیں کی گئی کہ کیسے لڑکی اب کجنے لائیں گے اب اسے خبر لائیں گے کہ نیک ہے نیک عورت کی لڑکی نیک ہے بنت المرأة الصالحة صالحت عالیمہ کی چھوٹی لڑکی ذہین ہے عالیمہ کی لڑکی اس کے لئے کہیں گے بنت العالیمتی عالیمہ کی لڑکی اس کے عربی کیا ہوگی اب لڑکی کی صفت کیا ہے چھوٹی اب چھوٹی کہیں بھی لائیں گے بنت العالیمتی کیسی ہے ذہین ذکیت بنت العالیمتی ذکیت بنت العالیمتی ذکیت ذہین مرد کا لڑکا ذہین ہے ولد الرجول ذکیت ذہین مرد کے لئے تو ذہین مرد کا لڑکا کیسا ہے ذہین مرد کا لڑکا کیسا ہے ذہین ہے ذکیت ذہین کے لئے ذکی آتا ہے ذہین مرد کا لڑکا ذہین ہے ولد الرجول ذکیت ذکیت ولد الرجول ذکیت ذکیت اللہ ورسول اعلم الحمدللہ عز و جل درس نمبر تیز بھی مکمل ہو گیا آئندہ سبق میں انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں درس نمبر چوبیس پڑھیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اچھی لگتی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل فیضہ ہیں درسین سلم کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں علم الدین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو خوب شاعر کریں اگر کہیں پہ کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ